اسلام علیکم ویئرز بڑی خبر بڑی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اب بہت ہو گیا عثمان بزدار کو ہٹانا ہوگا عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے دباؤ بڑھنے لگا سولہ اگست سے قبل تبدیلی متوقع ہے ڈیٹیل سے پہلے اگر آپ نے سپر لائپ لاز کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانیز کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا اسلام آباد میں ہونے والی ایک ملاقات میں ایک انتہائی اہم شخصیت کی جانب سے عمران خان کو پیغام بھیج دیا گیا کہ اب بہت ہو گیا عثمان بزدار کو ہٹانا ہوگا اینکر سمر عباس کا کہنا تھا عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے دباؤ بڑھنے لگا سولہ اگست سے قبل فیصلہ متوقع اپنی یوٹیوب ویڈیو میں بات کرتے ہوئے اینکر سمر عباس کی جانب سے خبر دی گئی ہے کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عدے سے ہٹانے کے حوالے سے پیش رفت سامنے آئی ہے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں ہونے والی ایک ملاقات میں ایک انتہائی اہم شخصیت کی جانب سے عمران خان کو پیغام بھیج دیا گیا ہے کہ اب بہت ہو گیا عثمان بزدار کو ہٹانا ہوگا مزید بات کرتے ہوئے اینکر سمر عباس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ اس حوالے سے امید کی جاری ہے کہ بڑا فیصلہ سولہ اگست سے قابل متوقع ہے مزید بات کرتے ہوئے اینکر کی جانب سے بتایا گیا کہ اس حوالے سے متبادل نام بھی منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں اس مقصد کے لئے وزیر عظم عمران خان نے ملاقاتیں بھی شروع کر دی ہیں سمر عباس کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ اس حوالے سے سب سے زیادہ نام پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت کا لیا جا رہا ہے مزید بتایا گیا کہ اس کے علاوہ علیم خان میاں اسلم اقبال کا نام بھی زیر غور ہے خیال رہے کہ اس سے قبل بھی کئی بار یہ بحث شیڑی جا چکی ہے کہ وزیر عالی پنجاب عثمان بزدار کو تبدیل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے لیکن پچھلی مرتبہ عمران خان نے لاہور آ کر وزیر عالی پنجاب کے حوالے سے اعتماد کا اضار کیا تھا تاہا ہم اس حوالے سے کہا جا رہا تکہ عثمان بزدار کو تبدیل نہیں کیا جائے گا لیکن اب اینکر سمر عباس نے خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ عثمان بزدار کو ہٹانے پر دباؤ بڑھ گیا ہے جس کے بعد اب ان کی تبدیلی سولہ گرس سے قبل متوقع ہے مزید بات کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والی ایک ملاقات میں ایک انتہائی اہم شخصیت کی جانب سے عمران خان کو پیغام بھیج دیا گیا ہے کہ اب بہت ہو گیا عثمان بزدار کو اٹھانا نہ ہوگا تفصیلات آپ سن رہے تھے سوپر لائف پلس سے امید کرتا ہوں انفارمیشن پسند آئے گی اور آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں